بِذِکِرِ اللَّهِ تَرْتَاحُ الْقُلُوبُ وَتَنزَاحُ الْمَتَاعِهُ وَالْقُرُوبُ اللہم صلی وآسلم وبرک على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیرت النبی کے دروز جاری ہے ہم نے خیبر تک کور کیا اب خیبر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لا رہے ہیں اس زمن میں ہم نے فدق کی ارادی کا مسئلہ بھی ہم نے ڈسکس کیا اب راستے میں احضر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر سے جب واپسی اختیار کی تو اصبہہ نامی بستی کے پاس سے گزرے پھر برمد نامی گاؤں کے پاس سے گزرتے ہوئے ایک وادی تھی جس کا نام تھا وادی القرآن وہاں آپ تشریف لائے اب اس میں علماء نے یہ تحقیق کی ہے کہ خیبر کے گرد و نواح میں کئی یہودی آباد تھے تو خیبر ایک واحد یہودی مقام نہ تھا بلکہ یہودیوں کے کئی مقامات میں سے ایک بہت بڑا مقام تھا تو باقی چھوٹے چھوٹے مقامات تھے تو یہ جو وادی القرآن ہے اس میں بھی سارے کے سارے یہود آباد تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کے پاس سے گزرے تو آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی اور یہ وادی بڑی وسیع تھی اور یہاں پہ یہودیوں کے کئی گاؤں تھے تو علماء زمن میں جوغرافیہ حالات کے مطابق لکھتے ہیں کہ وادی القرآن اس طرح سیچوئیٹڈ تھی کہ اس کی ایک جانب تو خیبر تھا اور اس کی دوسری جانب تیما کی بستی تھی اب تیما کی بستی کا بھی ہم آپ سے ذکر کریں گے تو یہاں کے باشندے سارے کے سارے یہود تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہاں پہنچے تو دن کا آخری وقت چل رہا تھا سورج جو ہے وہ غروب ہونے والا تھا عصر کا وقت جو ہے وہ ختم ہو رہا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس وقت اسلام قبول کرنے کی دعوت دی انہوں نے صاف انکاری کی اور کہا کہ نہیں اب ہمارے اور آپ کے درمیان تلوار فیصلہ کرے گی تو انہوں نے خود جنگ کی پہلی اسی لئے آپ سے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جتنے غزوات ہیں یا جتنے سرائے ہیں ان میں سے کسی ایک میں بھی آپ نے ابتدا نہیں وہ تمام کی ابتدا جو ہے یا ان تمام کی کو ورغلانے اور اس مقام پر پہنچانے کہ جہاں پر حضور کو ان کو عدب سکھانا پڑے اس کی ابتدا جو ہے وہ دشمنان نہیں کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی پہل نہیں کی تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہمارے اور آپ کے درمیان تلوار فیصلہ کرے گی اچھا وادی القرآن کے آس پاس بددوں کی بھی بستیاں آباد تھیں یہ یہود میں سے تو نہیں تھے لیکن ان کے حلافہ میں سے تھے تو انہوں نے بھی جناب جنگ کی تیاری کی اور اسلحہ وغیرہ سجا کے انہوں نے کہا کہ ہم بھی وادی القرآن کے یہودیوں کی مدد کریں گے اچھا ان لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر کی قوت کا اندازہ نہیں تھا کہ ابھی خیبر اور فدق میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر کو اللہ سبحانہ وتعالی نے فتح سے ہم کنار فرمایا ہے تو یہ اس سے جو ہے نا انڈر ایسٹیمیٹ کی ہوئے انہوں نے کہا کہ نہیں اب ہم لڑیں گے اور ان کو شکست دیں گے اور ایسا ہوگا اور ویسا ہوگا بہرحال اگلے دن جو ہے سورج جب تلو ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ادھر مسلمانوں سے کہا کہ بھئی آپ سب بندی کریں اور اسلامی پرچم جو ہے حضور نے حضرت سعد بن عبادہ کو عنایت فرمایا اس کے علاوہ ایک جھنڈہ حضرت حباب ابن مندر کو ایک حضرت سحل ابن حنیف کو اور ایک حضرت عباد ابن بشر کو تو ان لوگوں کو یہ جھنڈے عنایت فرمائے لشکر اسلام جو ہے اس کی سب بندی کے بعد حضور نے آگے بڑھ کر انہیں پھر اسلام کی دعوت دی کہ اے وادی قرآ کے لوگوں اب بھی وقت ہے تم مسلمان ہو جاؤ اب تو تم نے ہماری جماعت بھی دیکھ لی اور یہ بھی دیکھ لیا کہ ہم لڑ سکتے ہیں لیکن ہم لڑنا نہیں چاہتے لیکن انہوں نے کہا کہ نئی نئی ہم جو ہے لڑیں گے اب نے کہا ٹھیک ہے تمہاری مرضی تو اب اس کے بعد کیا کیا کہ مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کی اور یہ محاصرہ چار روز تک جاری رہا تو ایک روز جو ہے نا ان کا ایک پہلوان تلوار لہراتا ہوا باہر نکلا اور کہنے لگا کہ حل من مبارز ان ارے کوئی ہے جو مجھ سے مقابلہ کرے تو حضرت زبیر ابن عوام جو ہیں وہ آگے بڑھے اور انہوں نے اس کے چیلنج کو قبول کیا اور اس کو موت کے گھاٹ اتار دی پھر ان کا ایک اور دہا بہدر نکلا اور کہنے لگا کہ حل من مبارز ان مجھ سے کوئی لڑے گا تم میں سے تو ادھر سے حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نکلے اور انہوں نے اس کا سر قلم کر دیا اچھا پھر ان کا تیسرا آدمی نکلا اور انہوں نے کہا کہ بھئی اب ہم جو ہیں پھر ان کو چیلنج دیتے تو ادھر سے پھر حضرت ابو دجانہ نکلے یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے ایسے صحابہ ان کا ہم بدر میں آپ پڑھ چکے ہیں حضرت ابو دجانہ حضرت علی کرم اللہ ہوا چکے پھر خیبر میں اچھا پھر حضرت زبیر ابن عوام یعنی ان میں سے ایک ایک بندہ جو ہے وہ فند میں ماہر تھا تو ان کا تیسرا آدمی بھی گر گیا پھر اس کے بعد جو ہے ان کا چوتھا پہلوان آیا اس کو بھی حضرت ابو دجانہ نے ٹیک کیر کیا اور اس کا بھی سر قلم کر دیا تو اب یہ ہے کہ ان کے چار بندہ مر گیا اب یہ تھوڑے سے وہ ہوئے کہ یار یہ تو ہم نے چار بندہ بھیجا چاروں پہلوان چاروں ختم ہو گئے اس کے بعد انہوں نے ایک ایک کر کے پھر پہلوان بھیجے اور پھر حملہ بھی ہوا اور اس طرح جو ہے جب جنگ شروع ہوئی اور معاملات یوں چلتے رہے تو ان کے گیارہ بندے جو ہے وہ گر گئے گیارہ بندے یہود میں سے وادی القرآن میں سے وہ اس روز قتل ہوئے اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورج غروب ہوا تو اب سب اپنے اپنے خیموں میں واپس آ گئے دوسرے روز جب صبح ہوئی تو ابھی سورج جو ہے وہ نیزے برابر ہوا تھا کہ انہوں نے ہتھیار ڈال دی انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں ہم جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے ہتھیار ڈالتے ہیں اور پھر آپ ہمارے معاملے میں فیصلہ فرمائے اچھا اس زمین میں علماء ایک اور واقعہ بھی لکھتے ہیں کئی کتب میں آیا ہے ام السیر میں بھی آیا ہے اور اس کو دیاء النبی میں بھی روایت کیا گیا ہے اور پھر اس کو سبل الہدا میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ رفاع بن زید جزامی نے ایک سیاہ فام غلام حضور کی خدمت میں بدہ اور ہدیہ پیش کیا ہے اس غلام کا نام مدعم تھا اس کے ذمہ یہ خدمت لگائی تھی کہ وہ حضور کیا جو ناقہ ہے جو اونٹنی ہے اس پہ کجاوہ وغیرہ وہ درست کر دیا کرتا تھا تو ایک روز یہ مدعم حضور کی ناقے پر کجاوہ کس رہا تھا تو اچانک ایک تیر آیا اور اس کے جسم میں لگا اور اس تیر سے اس کی جان چلی گئی صحابہ نے یہ دیکھا تو نعرہ لگایا کہ ہنی اللہ الجنہ اسے تو جنت کی مبارک ہو رسول نے فرمایا اللہ کے رسول نے کہا ہرگز نہیں ذات کی قسم جس دست قدرت میں میری جان ہے اس نے خیبر کے اموال غنیمت سے ان کی تقسیم سے پہلے جو چادر اچک لی تھی اللہ اکبر ایک چادر لی تھی اس نے تقسیم سے پہلے کہ اس چادر کی وجہ سے کیا ہوا لَمَقْسَمُ تَشْتَعِلْ عَلَيْهِ لَمَقْسَمُ تَشْتَعِلْ عَلَيْهِ نَارًا تو میں دیکھتا ہوں کیا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ وہ آگ بن کر اس پر بھڑک رہی ہے اللہ جب صحابہ نے یہ بات سنی تو کئی کبھی کسی غلطی سے کسی نے کوئی معمولی چیز بھی لے لی تھی یا چمڑے کا کوئی چھوٹا موٹا تکڑا بھی اٹھا لیا تھا سب نے لالا کے اسے واپس کر دیا کہ حضور یہ جہنم کی آگ ہمیں نہیں چاہیے ہم تو بس غلطی سے ہمارے پاس رہ گئی تو سب نے اپنی چیزوں کی تلاشی لی کہ کوئی ایسی چیز تو ہمارے پاس نہیں جو ہمیں غنیمت میں عطا نہیں ہوئی تو مدعم کو جو تیر سے گائل ہوا تو یہ جنگ کے آغاز میں ہوا تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو صف بندی کا حکم دیا تھا اور پھر مختلف لوگوں کو پرچم عطا فرمائے تھے تو بہرحال اس کے بعد جو ہے ان لوگوں نے جو ہے وہ ہتیار ڈال دیئے اور اپنی شکست تسلیم کر لی تو اس طرح حضور اکلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بزور شمشیر ان پر فتح حاصل کی اور مسلمانوں کو بطور غنیمت بے شمار مال و دولت کے علاوہ مقیمتی گھرےل و ساز و سامان کی کثیر مقدار ہاتھ آئی حضور نے چار روز تک وادی القرآن میں قیام کیا اور سارا مال و غنیمت اپنے مجاہد صحابہ میں تقسیم کر دیا لیکن ازراح کرم ان زرخیز زمینے اور سرسبز و شاداب نخلستان جو ہے اس سے ان لوگوں کو جو یہاں کے مقیم تھے بے دخل نہیں کیا بلکہ ان کے ساتھ ان کے قبضے میں بھی رہنے دیا اور اس شرط پر انہیں یہاں کھیتی باڑی کی اجازت دی گئی جن شرائط پر خیبر والوں کو دی گئی تھی حضور نے حضرت عمر بن سعید بن العاس کو وہاں کا والی مقرر فرمایا اور جمرہ بن حوزدہ کو جاگیر عطا فرمائی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو یہاں سے بے دخل نہیں کیا ان کے قبضے کو زمینوں پر برقرار رکھا اور ان پر کھیتی باڑی کی وہی شرائط رکھیں جو خیبر والوں پر رکھی تھی تو یہ تو وادی القرآ کا معاملہ ہوا اچھا ساتھ ہی ساتھ تیمہ جس کا بھی میں نے آپ سے ذکر کیا اس کو بھی یہیں ڈسکس کر لیتے ہیں کہ خیبر اور وادی القرآ پر اسلامی تسلط قائم ہونے کے بعد بلاد عرب میں یہودیوں کے اقتدار کا تو گویا جلازہ نکل گیا صرف ایک بستی باقی رہ گئی جس کا نام جو ہے تیمہ تھا یہ شام اور مدینہ کے درمیان مدینہ سے کوئی سات منزل کے فاصلے پر واقع تھی اور اس کو یوہی محمد رضا نے محمد رسول اللہ کتاب کے صفحہ 284 پر نقل کیا ہے اور تاریخ الخمیس کی جلد دو صفحہ 58 پر بھی یہ یوہی نقل ہوا ہے اور اس کو دیاء النبی میں بھی لے کر آئے ہیں تو بہرحال یہاں کے باشندوں کو جب معلوم ہوا کہ خیبر اور وادی القرآ کے یہودیوں نے لشکر اسلام کا مقابلہ کیا لیکن دونوں کو شکست ہوئی تو انہیں یقین ہو گیا کہ وہ حضور سے جنگ کرنے کی تو سکت رکھتے نہیں تو ان کی سلامتی اسی پر ہے کہ وہ جزیعہ ادا کرنا قبول کرنے اور حضور سے صلح کی درخواست کریں تو چنانچہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صلح کی درخواست کی اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی پیشکش قبول فرمالی کیونکہ آپ رحمت اللہ العالمین ہیں آپ لڑنا چاہتے بھی نہیں تھے لڑنا جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرست میں کوئی کام تھا نہیں یہ تو لوگ ابھارتے ہیں اور حملہ کرتے تھے تو حضور مدافع عید فرماتے تھے حضور ان کو عدب سکھاتے تھے تو انہوں نے وعدہ کیا کہ اچھا پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ ان کے رہائشی مکانات ان کی زرعی زمینیں اور باغات انہی کے قبضے میں رہنے دی گئیں انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ اپنی زمینوں کا خراج اور حضب زابطہ فی کس جزیعہ ادا کرتے رہیں